بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک می کلاس آئی ایم یور انگلش تیچر می صدف اور آج ہماری جو ساؤنڈ ہے جو لیٹر ہے اس کا ہے ڈے ٹو جس میں آج ہم اس ساؤنڈ اور اس لیٹر کی فارمیشن سیکھیں گے اس کو لکھنا سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سراؤننگ میں جنجیتوں کا ہم نے ابزرف کیا ہے ان کا بھی آپ اس میں اس کے ساتھ ذکر کریں گے سو ٹیچرز کتاب کے صفحے پہ کام شروع کروانے سے پہلے آپ بچوں کو مختلف میڈیمز دیجئے بوٹ دیجئے سینڈ باکس دیجئے سینڈ ری دیجئے آپ ان کو چوکس دے دیں آپ ان کو کوئی بھی ایسا مٹیر دیں جس کے اوپر وہ اپنی فنگرز کی مدد سے اس لیٹر کی فارمیشن کو ملٹی بار پیکٹس ملٹی پل ٹائمز پیکٹس کر لیں تاکہ جب وہ پینسل یا کریون جس سے بھی آپ ان سے لکھوا رہے ہیں وہ لکھنے کے لئے کتاب پہ اوپر آئے ہیں تو کتاب میں ان کی غلطی کم سے کم ہو اور ان کی رائٹنگ بہتر ہو جائے تو چلیے دیکھتے ہیں آج ہمارے کتاب کا صفحہ کونسا اور اس پہ کونسی تصویر بنی ہوئی ہے جس جس کو یاد ہے وہ بتائے کہ ہم نے کون کونسی آواز جو ہے ابھی تک پڑھ لیا ہے اور آج اس آواز کا ہم پریکٹس کرنے لگیں لکھائی کے لیے اپنے کتاب کے اوپر اس کی آواز کی شکل کی آواز کیا ہے اس کی آواز ہے ہاں جی یہ ہے کفیس اور اسی فل کی آواز والی ہم نے جو ہے وہ کیادری کی ایک سٹوری سنی تھی جس میں بہت ساری چیزیں تھی اور ایک تاس دیا گیا تھا آپ کو کہ آپ نے باہر جا کر کچھ دھوڑنا ہے تو جب میں گھر جا رہی تھی راستے میں مجھے نظر آئے بہت سارے کلرفل سے پلارز اور پلارز کی جو سٹارٹنگ ساؤنڈ ہے وہ بھی ہے آپ ابھی اتنی تیچر کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے اپنے سراؤنڈنگز میں ایسی کونسی چیزیں دیکھی جو اس آواز سے شروع ہو رہی ہیں تاکہ جب ہم پریکٹس کرے رائٹنگ کی تو آپ کو پتہ ہو کہ جو آپ لکھ رہے ہیں اس کی آواز کیا ہے سو تیچر پلیز پاوز دو ویڈیو ہاں جی سراؤنڈنگز کی دسکشن کے بعد ذرا ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ کل جو ہم نے سٹوری سنی تھی اور پڑھی تھی اس میں کون کونسی چیزیں تھی اس سٹوری میں تھی فش فرنچ فرائز فری لائٹس فینس کچھ فلارز اور فیملی تو تیچرز نے اگر فلیش کارٹ تیار رکھے ہوئے ہیں تو آپ نے فلیش کارٹ کی مدد سے جلدی سے اس سٹوری کو سنانا ہے دوبارہ اپنے الفاظ میں کہ اس سٹوری میں کیا ہوا تھا اور کون کونسی چیزیں تھی چونکہ یہ فلیش کارٹ آپ کے سامنے ہوں گے تو آپ کو جلدی سے ساری سٹوری یاد آ جائے گی اور آپ ایک دوسرے کو سنا لیں گے ٹیچرز ان کی لسننگ سپیکنگ سکل پہ ہم نے پچھلے لہسنن پہ کام کیا تھا آج وام اپ کے طور پہ ان سے ٹھوڑی سی سٹوری کی ریویزن کروالی جئے کوشش کریں کہ بچے زیادہ تر جملے یا الفاظ جو ہیں وہ سٹوری والے استعمال کریں تاکہ ان کی سپوکن بھی بہتر ہو سکے اور ورکیڈری بھی بہتر ہو سکے سو پلیز پاوزو ویڈیو ہاں جی اب دسکشن کے بار بھاری آتی ہے اس لیٹر کو اس ساونڈ کو لکھنے کی کیونکہ ہم جو ساونڈ لکھ رہے ہیں اس کی فارمیشن کو ہم نے سمجھ دیا اچھی طرح سے and as always we are going to follow the given numbers تو آپ نے غور سے آرڈر دیکھنا ہے کہ numbers کہاں کہاں پہ آ رہے ہیں so one is going down from the arrow and stopping here by two then three سے ہم نے line across لگانی ہے this is the face of the sound ف so teachers اب ٹیکس بک میں آپ کے پاس دو ایکٹیوٹیز ہیں ایک ہے coloring کی جس میں انہیں پش میں color کرنا ہے اور دوسری ہے tracing کی تو آپ کلاس کو groups میں divide کر لیں ایک گروپ کے پاس جا کے ان سے فارمیشن کی practice کروائیے crayon سے یا pencil سے اور دوسری گروپ سے کہیے کہ وہ fish میں color کر لیں اس طرح کی divided activity سے آپ سب بچوں کو باری باری monitor کر لیں کہ سب نے اپنا کام سمجھ لیا ہے اور letter کی formation ان کو آگئیے کرنی once this task is complete تو اس کے بعد بچوں نے خود سے اپنی کتاب میں دیئے گئے صفحے پر writing کرنی ہے independently بنا کسی کی help کے تو پیارے بچوں آپ نے اپنی writing کی practice خود کر لینے کے بعد teacher کو check کروانا ہے اپنا کام کہ آپ کو fur لکھنا آ گیا ہے اور teacher اگر چاہیں گی تو مزید آپ کی practice activity کیلئے آپ کو worksheet دیں گی جس میں آپ نے fur کی writing کرنی ہے کچھ tracing ہے اور باقی کچھ آپ کی independent writing ہے teachers یہ activity practice کیلئے ہے reinforcement کیلئے ہے this is not an assessment اگر بچے ابھی بھی struggle کرے ہیں formation میں تھوڑی سے ان کی ہاتھوں میں ابھی shake ہے تو that is all right وہ time کے ساتھ بہتر ہو جائے گا لیکن آپ نے focus رکھنا ہے کہ جس vocabulary کو آپ discuss کرے جس sound کو وہ discuss کرے ہیں وہ proper طریقے سے کہیں ان کو لکھا نظر آئے تو پہچان سکے کیونکہ ہمارے yellows کہہ رہے ہیں کہ آواز کو recognize کر سکے اور اچھی طرح سے ان کی tracing کر سکے جہاں پہ بھی ان کو دی جائے تو آج پیارے بچوں and your students ہم نے fur کی آواز کے دو دو lessons کو complete کر لیا ہے teachers نئے لیسن کو نئی آواز کو شروع کرنے سے پہلے اس لیڈر کی جو آپ نے انچی طرح سن کو practice کروانی ہے اس لیسن کی مدد سے اگر آپ چاہیں تو مزید اس کو بہتر کرنے کے لئے اپنا کوئی idea اپنی worksheet اور اپنی activities add کر سکتے ہیں this was what was required to understand the lesson اپنا بہت خیال رکھئے worksheet complete کر کے school لے کے آئیے and take care of yourself اللہ حافظ